کہ آپ جوگ در جوگ بلا تفریق مسئلت اس پروگرام میں شامل ہوں چند سالوں سے حکومت ہمارے مذہبی شعائر میں مداخلت کرتی آ رہی ہے اور نئے نئے قانون کے ذریعہ سے مسلمانوں کی دلازاری کر رہی ہے لہٰذا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مذہبی شعائر کو بچانے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے کمر بستا ہو جائیں اور حکومت اس طرح سے اگر ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کرتی ہے تو پور زور ہم اس کی مخالفت کریں گے الحمدللہ ونیس نومبر دو ہزار چوبیس بروز منگل بعد نماز مغرب نیشنل گراؤنڈ حفظ گمباد شہر گلبرگاہ میں ایک عظیم الشان کانفرنس کل جماعتی اتحاد کی طرف سے منخد کیا گیا ہے اور یہ پروگرام تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف کے عنوان سے کیا جا رہا ہے جس میں مختلف مسئلہ کے والمائے کرام خطاب فرمائیں گے مثلا مولانا محمد عمرین محفوظ الرحمنی حفظ اللہ مولانا سید قاسم رسول علیاس حفظ اللہ اور مولانا مختی محمد نوید حفظ اللہ اور مولانا عبد الرحیم خرم جامعی حفظ اللہ اور ان کے علاوہ شہر گلبرگاہ کے تمام مسالک کے علماء کرام خطاب فرمائیں گے لہذا شہر گلبرگاہ کے تمام مسلمانوں سے عدبن اور خربو جوار کے مسلمانوں سے خصوصا چنچولی، سیڑا اور چیتاپور، افضلپور، جیورگی ان تمام جگہوں کے مسلمانوں سے عدبن میں مگزارش کرتا ہوں کہ آپ جوغ در جوغ بلا تفریق مسئلہ اس پروگرام میں شامل ہوں کیونکہ چند سالوں سے حکومت ہمارے مذہبی شاعر میں مداخلت کرتی آ رہی ہے اور نئے نئے قانون کے ذریعہ سے مسلمانوں کی دلازاری کر رہی ہے اور ابھی حال ہی میں اوقاف کے تعلق سے ایک بل لائے جا رہا ہے لہٰذا ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مذہب شاعر کو بچانے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور حکومت اس طرح سے اگر ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کرتی ہے تو پور زور ہم اس کی مخالفت کریں گے اور جمعیت الولماء اور مسلم پرسنلہ بورڈ ان دونوں پلیٹ فارموں کے ذریعہ سے ملک کے مختلف صوبوں میں اور بلکہ سارے ملک کے اندر پروگرام کیا جا رہے ہیں اور اسی سلسلے کی ایک کڑی شہر گلبرگا میں بروز منگل و انیس نومبر بعد نماز مغرب نیشنل گراؤن میں پروگرام رکھا گیا ہے لہذا آپ سبھی حضرات سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سارے لوگوں سے عدباً غزارش ہے کہ ضرور بضرور اس پروگرام میں شریک ہوں اور اپنی ملت بیداری کا ثبوت فراہم کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور حکومت کے ناجائز اور غلط فیصلے جو ہم مسلمانوں کے حق میں ہو رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ حکمرانوں کو اللہ تعالی سیدھے راستے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالی صحیح چیز صحیح طریقے سے ملک اور ملت کی حفاظت فرمائے